بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات بلوچستان پاکستان کا اہم ترین صوبہ جگرافیائی حیثیت کی بات کی جائے تو اس وقت پوری دنیا کی نظریں بلوچستان پر ہیں ہمارے دشمن بلوچستان کی اوپر کرونوں ڈالرز جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ سی پیک کے منصوبے کو اور گوادر کو فلوپ کیا جا سکے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چابہار میں اس وقت بھی ہندوستان ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ ایران کے حوالے کر چکا ہے جس کے بعد خدشات مزید بڑھتے جا رہے ہیں اگر ہم گزشتہ دو ہفتوں کی بات کریں تو بلوچستان کے اندر پید اور پید دہشتگردی کے ایسے واقعات ہوئے کہ جن سے ایک مرتبہ پھر بلوچستان کی عوام نہ صرف گھبرا گئی ہے بلکہ ہمارے مقتدر حلقے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں تمام تر وسائل کے باوجود بلوچستان 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 کا نعرہ لگایا گیا مگر زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں بلوچستان میں غربت رگوں میں دوڑتی ہے نہ تعلیم نہ صحت نہ روزگار بلوچستان نوجوان تعلیم یافتہ ہونے کی بجائے آج اس قدر مایوس ہو چکا اس قدر مجبور ہو چکا کہ وہ پہاڑوں کا رخ کر رہا ہے جنہیں ہم باغی کہتے ہیں اخواتین و حضرات ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلی بلوچستان نواب غوثبکش باروزیف صاحب موجود ہیں جو کہ آپ کو بلوچستان کی وہ تصویر دکھائیں گے جو کہ ہم ستر سال سے چھپاتے پھر رہے ہیں نواب غوثبکش باروزیف صاحب دوہزار تیرہ میں وزیر اعلی بلوچستان بنے یہ بحثیت ہے نگران وزیر اعلی ان کے لیے سب سے اہم جو امتحان تھا وہ دوہزار تیرہ کے الیکشن تھے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بغیر کابینہ کے نواب غوثبکش باروزیف صاحب نے وہ کامیاب ترین انتخابات کروائے اور اس کے بعد پاکستان میں اور بلوچستان میں جمہوری عمل جو ہے وہ آگے بڑھا نواب غوثبکش باروزیف صاحب سیاسی پسمنظر رکھتے ہیں ان کے والد گرامی نواب محمد خان باروزی بلوچستان اسمبلی کے پہلے سپیکر تھے وہ دو مرتبہ بلوچستان کے سی ایم بھی رہے اس پوائنٹ آف ویو سے آج ہم ان سے بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اس لیے بھی کہ یہ انتہائی قلیدی سیٹ پر براجمان رہے ہیں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں شاید جو ہم سے پوشیدہ ہیں شاید جو عوام آج تک جان نہیں سکے وہ بہت قریب سے دیکھی ہیں نواب صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بغیر لگے لفٹی وہ بات کرتے ہیں جو کہ عوام سننا چاہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں کہتا چلوں کہ یہ بلوچ عوام کے حقیقی ترجمان ہے مگر افسوسناک عمر یہ ہے کہ بلوچستان کے کامیاب ترین وزیرعالہ جن کا ایک مضبوط ترین سیاسی پسمنظر بھی ہے وہ اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہیں آخر کیوں آخر کیوں ان جیسے تینگ ٹینکس کو ان جیسے پروگریسیو لوگوں کو حکومت سے اور حکومت جو مقتدر حلقے ہیں ان سے دور رکھا جاتا ہے یہ فیصلہ کن لوگ ہیں یہ حقیقی تصویر ہیں بلوچستان کی مگر اس وقت یہ تصویر کہیں ہمیں پسمنظر میں نظر آتی ہے ان کی آواز گائے بگائے ہم سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں مگر ہم یہ کہنے میں افسوسناک عمر یہ ہے یہ میں کہتا چلوں کہ ان کو دور رکھا گیا قصدن دور رکھا گیا نواف صاحب آپ کو لاہور سٹوڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں بلی محبت آپ کیجئے نواف صاحب اس وقت بلوچستان میں سیاسی عدم استقام ہے بظاہر دیکھا جائے تو ایک ایسی حکومت وہاں پر ہے جس کو مقتدر حلقوں کی اس وقت بھی حمایت حاصل ہے بلوچستان حکومت کے سپیکر عبدالقدوز بسنجو صاحب نے اس وقت جام کمال صاحب کے حوالے سے ایک تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی ہے اس حکومت نے ڈیڑھ سال کے عرصے میں وہاں پر کچھ ایسا کام نہیں کیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بلوچستان کی عوام کی ترجمہ نہیں کی گئی ہو نواف صاحب بلوچستان میں سیاسی عدم استقام ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی اپنے بلوچستان کو اگر اس پرسپیکٹیو میں آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے وہ جو منتشر سوسائٹی ہے ہماری اور منتشر سیاست ہے ہماری بلوچستان میں بہت زیادہ ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں انتظام کبھی بھی برابر نہیں رہا ایڈوکیشن کا بھی لیول ہمارا کم ہے کافی زیادہ بہت بڑا صوبہ ہے آپ کے پاکستان کا تقریباً آدھا ہے جی فورٹی فور پرسنٹ تو وہاں پہ وہ کام نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے پریاریٹائز نہیں کیا گیا ایڈوکیشن ہے آپ کا بات کمیونکیشن کی بات ہے وہ چیزیں نہیں ہیں وہاں چیز پہنچتے پہنچتے بہت پرانی بھی ہو جاتی ہے فرسودہ بھی ہو جاتی ہے تو میڈیویل ٹائمز میں جب آپ اس کو ٹرائبل بلوچستان کو دیکھتے ہیں تب تو بہت ہی آسانیاں تھی سیاست تھی نہیں جنگیں تھی لڑائیاں تھی جس نے زور دکھایا وہ اس نے نکال دیا دوسرے کو کابز ہو گیا اب سیاست تو آپ کو پتہ ایک سا سائنس پولٹیکل سائنس ہے جی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پولٹیکل آرٹ بن گیا یہ فنکاری ہے سیاست پاکستان میں فنکاری بن چکی ہے تو وجوہات ساری کی ساری یہی ہیں پاکستان بنا اس کے بننے کے بعد سکسٹی نائن میں جب مارچرہ رہا گا اس کا اپنے جنرل یایا کا تو انہوں نے ونی نٹ توڑا تو بلوچستان پہلی بار پروونس بنا ستر کے لیکشنز ہوئے اس کی بدقسمتی پاکستان کی سیلیکشن کے نتیجے میں مہین ہوئی جی مائی میں تو بدقسمتی پاکستان کی وہاں پہ یہ آئی کہ وہاں پھر کوالیشن پارٹن گورنمنٹ بن گئی جی نیپ تھی نیشنل امامی پارٹی اور جمعید علماء اسلام جو فضل برحمان صاحب کی اب مفتی محمود صاحب تھے تو اس طرح سے چلا پھر آپ کو پتا ہے کوالیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ پھر پولٹیکلی آپ جتے بھی ایک دوسرے سے دور ہو لیکن یہ ہے کہ ہم نے حکومت سنبھال لیے کرنی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں میریج آف کونوینینس والی بات ہے تو یہ بدقسمتی رہی ہے اور بولوستان ہمیشہ سے آج تک کوالیشنز میں ہی پھسا رہا ہے عجیب عجیب قسم کی کوالیشنز بنی ہیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتی نہ سیاسی طور پہ نہ قبائلی طور پہ نہ جو نہ کیا کہیں اس کو ٹیکنیکلی لیکن بنی ہیں گورنمنٹ چلتی رہی ہیں اور ہر گورنمنٹ نے جو کام کیا ان کے پروز کام کونز زیادہ تھے وہ یہ سارے کے سارے مل کے ایک عجیب قسم کا مجموعہ بن گیا ہے مسائلستان بن چکا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنے لوگ آتے ہیں وہ پھر اپنی ورزی زیادہ سوچتے ہیں کرنے کے لیے پھر پاورز کی گیم ہے جناب آپ کو پتا ہے سعجر خان کہ ہر عدد بھی طاقتور ہونا چاہتا ہے اور طاقت آج کلیسی میں سیاست میں حکومت میں آئیں گے اپنے کو بنائیں گے آئندہ کے لیے آپ کی نسلیں بھی پسیاستان بن جائیں گی بلوستان کے ایشو بہت آسان اور بہت مشکل ہے اس وقت پولڈکلی بھی اور ٹریبلی بھی اور سوشلی بھی اس کے لیے مل بیٹھ کے سب کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی کرنا کیا ہے بلوستان ناپ کی ذریب بلوستان ہے لیکن وہاں بہت سی قومیں رہتی ہیں پشتوگون وہاں پہ رہتے ہیں ہزارہز وہاں پہ ہیں سندھی جاموٹ ہیں بہت سارے ہیں ایک بڑی کیا کہتا ہے ڈیوائیڈ ہے ملٹی ایتھنک ہے تو اس طرح سے یہ کہ سب ملکے بیٹھے تب کام بنے پھر پولڈکل پارٹیز جو قومی پارٹی ہے انہوں نے بھی اپنے مفادات وہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ بھئی ہم کیونکہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ بہت گڑھ بڑھ رہی ہے اس کو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آزاد ہونا چاہتے آزاد بلکل نہیں ہو سکتے آزاد رہ بھی نہیں سکتے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر ایکٹ آف پائلنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کہہ دے کہ بھئی آپ کو ہم آزاد کرتے اپنا ذرا وہ بتائیے سیٹ اپ کیا لانا چاہتے آپ دیکھ لیے کہ سالوں میں یہ لوگ اپنا سیٹ اپ نہیں دیں گے صرف اور صرف ایک ایشو بیسٹ معاملات ہیں وہاں پہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلون کر کے انہوں نے بڑی زبردست کسیم کی جوناو گیم کھیلی ہوئی ہے وہ پسماندگی کا نام لے لے کے پاپ بلوستانی ایش افکوس پبلک عوام ہماری پسماندہ ہے لیکن وہ لیڈر جو پسماندگی کی بات کرتے ہیں وہ میرے خیال میں ان کے مقابلے میں امریکن اور باہر کے جتے لیڈرز ہیں وہ زیادہ پسماندہ ہیں جی جب ہم استعمال کرتے ہیں سیچویشنز کو اپنی فیور کے لیے اور تاکہ ہم پاورفل ہو جائیں تو اس پاور کے لیے پہ آپ کو پتا ہے کہ بلو در بیلٹ مارتے رہتے ہیں لوگ اور اگر میں کوئی کام کرتا ہوں آتا ہوں میں اگر کوئی اچھائی کی ہے تو بتاؤں کہ میں نے یہ اچھا کیا لیکن میں بھی آکے اگر جس جگہ بیٹھا ہوں وہاں پہ خراب کر جاؤں تو پھر معاملات جو ہے وہ آپ کے کانٹرول میں نہیں آتے فینریشن میں بھی ہماری بدقسمتی یہی رہی جب بھی گومنٹس آئی ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے بھی فادرلی فگر نہیں بنے ہمارے لیے کہ بھائی جو باپ جو ہوتا ہے تو بچوں کو اپنے سنبھالے رکھتا ہے تو وہاں پہ بھی کبھی نہ کبھی سلسلے اگر ٹھیک ہوتے تو کم از کم آج کی سیچویشن اب تک سب خوش ہیں سب ناراض ہیں اس معاملات میں آپ خود دیکھ لیئے کہ ہوگا کیا ایک پارٹی بنی جی اپنے ہی پارٹی لیڈر کے خلاف انہوں نے ریولٹ کیا مسلم لیڈ نون کی حکومت تھی صلی اللہ علیہ خان زہری نواب صاحب جو تھے وہ چیف میسٹر تھے رات و رات اس کے خلاف اعتواد آگئی اور وہ بھی انہوں نے بھی اس کا سامنا نہیں کیا انہوں کے جو لیڈر تھے بڑے انہوں نے بھی کہا کہ بچھ ٹھیک ہے جی تم سرنڈر کر جاؤ سرنڈر انہوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا پولٹیکلی انہوں کو دیکھنا چاہیے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے پھر وہی لوگ آگے جنہوں نے کام کیا ساڑھے چار سال بلوستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اچانک ایک چیف میسٹر آ گیا جی وہ چیف میسٹر اپنے ٹیم کے ساتھ آیا کچھ تھی وہی تھی جو پشلی کورمینٹ میں ساتھ تھی ان کے سنوالہ خان کے ساتھ تھی وہ ایک عجیب طریقے سے آیا اور عجیب طریقے کا کام انہوں نے شروع کر دیا جی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا پھر الیکشنز ہو گئے الیکشنز کا ایک غم پاکستان میں تو ہے ساجر خان جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی اس میں داندھی ہوئی ہے پرہاً استادی ہوتی ہے میں اس کو استادی کا نام دیتا ہوں کہ استادی ہم بیٹھیں یہاں پہ آپ کا گھر کا نوکر بھی آپ کے گھر میں خرابی کر سکتا ہے وہ چوری کرے گا استادی کرے گا استادی بلکل میں مانتا ہوں لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ بلکل سارا کے سارا سنسرم ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں جانتا ہوں کہ ملوستان میں جتنی بھی گورنمنٹس بنی ہیں پھر ان مقتدر قوتوں کہ ان کو جو نا آشیرباد حاصل رہی ہے کومپرس رہے ہیں یا پیٹ پرس رہے ہیں بارال سارے کے سارے ایک ہی کہہتے ہیں گاٹ سے پانی پیتے رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ کیونکہ آج کل لوگ بولتے بھی ہیں خامخہ کے لیے اپنے آپ کو ویلیو ایڈ کرنے کے لیے کسی کو پاور دکھانے کے لیے میرا تعلق فلانے سے ہو یا نہ ہو پھر اس میں ہماری وہ جو انا اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ مرتدر جو انا ہلکے ہیں وہ بھی اسٹیگوٹائز ہو رہے ہیں یہ ہماری سیاست میں اس کو کچھی سیاست کہتا ہے یہ پختہ سیاست نہیں ہے پختگی ہوتی سیاست میں تو یہ بڑے طریقے کے ساتھ ڈریبل کر کے اپنا گول اچیو کرتے ہیں یہ ڈریبلنگ نہیں کر رہے فاول کھیتے ہیں پیچھے سے کھیتے ہیں ٹانگ دیتے ہیں اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے کلاسیکل مثال ہے آج کل دیکھیں بہت بحث چل رہی تھی پچھلے دنوں کہ سپیکر صاحب وہ لانا چاہ رہے ہیں چیف مستر صاحب کو نکالنے کے لیے ادھم اعتماد وہ فضل آؤٹ ہو گئی لیکن وہ فضل آؤٹ نہیں ہے وہ وہی موجود ہے وہ وہی موجود ہے کلافات موجود ہے کل ہی ٹویٹ ہم نے پڑا چیف مستر صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جگہ چوکے آ جائے پھر ہم بات کرتے ہیں یہ افصال آؤٹ مطلب یہ غم چلتا رہے گا بولوستان ایک گینی پک بنا ہو ہے گینی پک پہ ڈاکٹرز جو سائنٹس جو وہ کرتے ہیں تجربے کرتے ہیں اور بولوستان مطلب ستر سے صوبہ بنا اس سے پہلے تو ون یونٹ تھا ون یونٹ پہ سارے کے سارے یہ سلسلے تھے ان کے تو جب صوبہ بنا تو صوبہ بننے کے بعد ہم کو سوچنا چاہیے سب بڑے سردار جو یہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں کون کیا ہے ہمارا ایک ٹرائبل ایسنس ہے ہماری یہ کیا کہتے ہیں اوریجن ہے ہم لوگوں کا سب کا بھئی کون کیا ہے میڈیویل ٹائمز پھر انگریز جب آیا انگریز نے پھر ایک عجیب قسم کی فریز ڈال دی یہاں پہ کہ اس قوم کو ایسے کرو تو اس کو ایسے کرو اس کو ایسے اس ملک میں پہلی گورنمنٹ جو بنی وہ بھی قوم پرستوں کی تھی نیشنل ہماری پارٹی جو تھی وہ قوم پرست پارٹی تھی جدو جد کرتری کافی عرصے سے برہر وہ بھی ناکام ہو گئی یقیناً تجلوی کی بھی ناکام کمی بھی تھی ان کی اور پھر وہ وہی پہ آکے جب گورنمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ گورنمنٹ بن کے سوچتے ہیں نہ کہ آپ پوزیشن ٹائپ پہ یا بڑی باتیں کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اینگری ینگ مین جیسے ہوتا ہے آپ ایک فلم ایکٹر کے بارے میں مشہور ہے تو ہمارے بھی جو ناں اینگری ینگ تو نہیں اولڈ پولیٹیشنز جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی ٹون میں بات کر دیں کیونکہ اس ٹون کو لوگ مانتے ہیں جی افترالل ہم اس سارے ٹون میں بیٹھے ہیں جہاں پہ سلطان رائی کو بھی بہت بہت ایکٹر کہتے تھے میں معافی چاہتا ہوں لیکن بارے میں یہ ہے کہ اگر ایکٹنگ کے اس پر پرسپیکٹیو پہ جائیں تو وہاں پہ جب تک ہم بڑی بات نہیں کریں گے سخت بات نہیں کریں گے ہارش نہیں دکھائیں گے نہ ہم سردار نظر آتے ہیں نہ نواب نظر آتے ہیں نہ نمیر نظر آتے ہیں جو چاہتا ہے آپ طاقتور سردار ہیں میں کمزور ہوں فرض کیجئے تو میں مقتدر ہلکوں کی طرف جاؤں گا وہ تجھے مجھے فیور کریں گے تو میں آپ کو دبا سکوں گا اسی طرح سے یہ سارے کے سارا اس کو آپ سپریٹ کر دیں سب کے سوسائیٹی کے سپریٹ کر دیں اچھائی کسی نے بھی نہیں کی اچھائی اگر دکھاتے تو آج ہم ان حالات میں نہیں پس دیں جی جنہ حالات میں آپ دیکھ لیجئے ایک غلطی دوسری غلطی تیسری غلطی بندہ سیکھ رہے تھے اپنی غلطیوں سے ستر سے بھی بہت پہلے مطلب تقریبہ پاکستان کو بنے ہوئے پچھتر چھتر سال تو ہو گئے جی اس وقت سے غلطیاں کرتے آ رہے ہیں بول آف کنٹینشن بلوستان میں شروع تھی تو وہ بھی سمن میں آگئی خان افکالات کو لاکے سامنے رونا ان کا روتے تھے کہ بلوستان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہم پاکستان میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ خان افکالات گورنر رہے بولوستان کے جی جب وہ گورنر تھے میرے والد چیف مینسپل تھے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور وہ گورنر بننا چاہتے تھے آگے بھی مارشاللہ جب لگا پیوز بارڈی کی گورنمنٹ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ جو نہ یہاں پہ اپنا وہ کھول کے فرنچائزز کھول کے بیٹھ جاتے کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے اس میں ہم اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھتے تھا کہ وہ کوم پرستوں کا یہ چل سلا کوم پرست دو آزار تیرہ میں آئے جی بہترین آئیڈیل سیچویشن تھی ساجد خان پشتون کوم پرست پشتون خوابی لیاوا بھی پارٹی نیشنل پارٹی بلوستان کی بلوچوں کی اور اس کے بعد کوم پارٹی مسلمی نون ما شاہ اللہ کتنا اچھا وہ تھا سٹف تھا ریسی پی کتنی زبردست تھی اس ریسی پی بھی تو بہترین قسم کا وہ بنتا پولٹیکل سالن بنتا کمبینیشن بنتا لیکن نہیں وہ بھی اپنی ذات پہ پڑ گئے جی پہلے چار ساڑھے چار مہینے تو انہوں نے ڈپٹی کمیشنر بھی نہیں رکھا سکوئی ڈگا پشتون کہا کہ ہم پٹھان رکھنا چاہتے ہیں بلوچ کہنے جی بلوچ ہونا چاہیے ساڑھے چار مہینے ایسے ہی چلے جی اور اس کے بعد بھی اور سی باتیں تھی وہ ایک غم ہے ہمارا میں نے جیسے پہلے ارز کی آپ سے کہ پولٹیکل جو انا وہ ہے کم پرستوں کا مول ہے جس میں سب برینڈ بکتے ہیں بلوچ برینڈ ہے کیا کہیں پشتون برینڈ ہے سندھی برینڈ ہے پنجابی برینڈ بھی ہے ہر برینڈ چل رہا ہے وہاں پہ جب ہم اپنی ذات کے اندر گھسے ہوئے ہیں ہمارا مخلص ہونا بہت کنفرم ہے ہم بہت مخلص ہیں لیکن اپنی ذات سے ملک کے ساتھ نہیں سوسائیٹی کے ساتھ نہیں اپنے ملک عوام کے ساتھ نہیں اپنی ذات کا اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے فورنسک کیجئے کسی بھی آدمی کا فورنسک یہ نہیں کہ کوئی قتل ہوا تو اس میں آپ جاتے ہیں آپ کسی آدمی کا فورنسک کریں کہ بھئی کل کیا تھا آج کیا ہے اور کہاں بیٹھا تھا کسی وجہ سے آیا پتہ چل جاتا ہے تو یہ اخلاص ہمارا اگر اپنی سوسائیٹی کے ساتھ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے پرناہ وہاں پاور کی جنگ ہے جی سپیکر صاحب کچھ کہتے ہیں چیپ مستر رہ چکے تھے بجائے اس کے کہ وہ پانیم کو گدلہ کرتے وہ وہی پہ بیٹھ کے کہہ دے گے اس طرح سے کام کرو تو بہتر ہو یہ اونٹ آپ کس کروٹ بیٹھے گا اس اونٹ کی سبج میں نہیں آری جی ہو سکتا یہ جو نا وہ اونٹ جو اچھل گود کرتا ہے بے ڈھپ قسم کی تو اس قسم کی کچھ ہوگا بارہ یہ ہیں مہار ان کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے کچھے گے صحیح لیکن یہ ان کی عادت ہوگی یہ خوب ہوگی ہاتھ ماروڑ کے لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہے یہ بارہ سیاسی سوال تو ہے آپ کا بہت اچھا لیکن یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ پرسو ترسو راضی ہوگئے اور آج دوبارہ جو وہ آگیا تو آپ خود سوچئے کیونکہ پھر مختلف پارٹیاں ہیں بلوستان میں اپوزیشن بھی اسی طرح سے ہے گنگا بے رہی ہے سب کہتے ہیں بھائی وقت یہ اپنے آپ کو دولو نہالو کمالو اسی میں تو اس طرح سے سلسلہ یہ کہ وہاں پہ ہر کوئی اپنی مطلب کی بات کرتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگز جنا پی سی ون بنا کے اپنی مرضی کا جو نا وہ کام کے لیے وہ کرنا پھر اس کے بعد جو نا وہ جو ایک لیل چیز ہو گئی کہ کمیشن جو ہے وہ ضروری ہو گیا جی تو آپ دیکھ لیجی کہ عوام کو کچھ نہیں مل رہا لیڈرز بہت آگے نکل گئے ہیں تو اخلاص کی بات ہماری یہ ہوگی وہ بھی عوام کے ساتھ تب کام بنے گا اگر نہیں ہوا تو پھر ایسی ہم دیکھتے رہیں گے یہ قومی سردار جن کو غدار کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ وہ بہت طاقتور ہے ہمارے سوسائٹی میں بلوستان کی سوسائٹی میں وہ دوسروں کو کہ ہاتھ مرودتے ہیں اپنا کام نکلوا لیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ غدار ہے قومی اسمبلی میں بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی آتے ہیں ان کی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کی انفینیٹی نہیں ہے وہ کسی حد تک جاتے ہیں اس کے آگے وہ بھی نہیں جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہمارا کام ہو جائے بہتر ہے ہم ایک دوسرے کو سہتے نہیں ہے سوسائٹی عام طور پر آپ کے یہاں پہ پنجاب پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ میں آپ کو نہیں سہوں گا آپ کسی اور کو نہیں سہیں گے بھئی کر لے گے تو وہاں پہ یہی سسن ہے میں نے آپ کو کہا کہ پاورز کی جنگ ہے میں سردار ہوں آپ بھی سردار ہیں میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے فاول ہو بھی پرواہ نہیں ہے میں کچھ ویلو ایڈیشن لے لوں پاور لے لوں تھوڑا سا پوائزنس ہو جاؤں میں لگنے ہو جاؤں آپ کو نقصان دے دوں ہاں بھئی بہت بہت بڑا ہے سانجد چھوٹا ہے یہ پاورز کی گیم ہے اور پاور میں پیسہ آ گیا جی پیسہ کس نے انٹروڈیس کیا پاکستان کی سیاست میں یہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے جی تو اب یہ پیسہ بھی آ گیا باقی پاورز بھی آ گئی جب میں جانتا ہوں کہ میں پالٹکس پہ آتا ہوں اور پاورز نہیں ہے میرے پاس تو میں کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے کلاسیکل مثال بیٹھا ہوں میں میڈیول ہسٹری میری ہے جی پندرہ سو سلے کے آج تک جب سوبرین نوابیاں سرداریاں تھی ہم موجود تھے وہاں پہ لیکن جب پالٹکس آئی ہے تو میں چیف رسٹر کے حد تک گیا ہوں پھر اس کے بعد بیٹھا ہوں تو کیا ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی الیل ٹنشنز نہیں دکھائی ہم نے کسی کو خوش بھی نہیں کیا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک نیکسسز ہوتے ہیں جی نیکسسز ہوتے ہیں ملتے ہیں آپس کے موڈ جیسے لوگ ہوتے ہیں آپ کو بہت دور دور سے مل جاتے ہیں تو جس وقت یہ پالٹکل ریکٹیفیکیشن نہیں ہوگی سسٹم کی ٹولز آپ کے صاف سترے برابر نہیں ہوگے پالٹکل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہے اس وقت ایمیچور جو ہے نا وہ جاکے پروفیشنل بیاکے بن کے بیٹھ گئے ہیں اچھا کوئی نہیں کام کر رہا سب کے سب سرد گرم چوشیدہ ہر پارٹی میں بیٹھے ہیں جی ہر پارٹی کا مزہ لیا ہے سائیکل سے لے کے جہاز تک لیکن یہ ہے کہ ان کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میری پرانی پارٹی یہ چاہتی تھی میں یہ کروں آپ کا کام دوسرے لوگ کرتے ہیں لائن آرڈر کے لیے سیویری ادارے کام نہیں کرتے جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں جن کا کام کچھ اور ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں میں کلاسیکل مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں جی میں جب چیف انسٹر بنا تو لائن آرڈر کیسا تھا خود کچھ حملے ٹارگٹ کیلنگز سب کچھ تھا پھر سارے پاکستان میں تھا ہی تھا اور اس طرح میں یہ تریٹ تھی کہ ہم جنہیں الیکشن ہونے نہیں دیں گے اور اگر الیکشن ہوئے تو ہم وہ کر لیں گے ریزلٹ ہم چھینیں گے گیارہ مئی کے آرکائیوز آپ دیکھ لیجئے میں نے لائن آرڈر کے لیے ایک کام کیا اچھا ہوا الیکشن برا ہوا اور دوسروں کا کام تھا لائن آرڈر آپ کے سامنے ہے بغیر کسی آرمی آپریشن کے بغیر کسی ایف سی کے یوز کیے ہوئے میں نے تین مہینوں میں الیکشن کروا دیئے استادیاں ہوتی ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے اس کو تھوڑے سے کوہنیاں ماری جاتی ہیں تاکہ وہ پیچھے رہے آگے نہ آئے کسی بھی فیزٹ میں استادی ایسے کہ آپ کا ڈرائیور استادی کرتا ہے پاکستان کا ڈرائیور کون ہے پاکستان کا ڈرائیور نہیں پاکستان کا ڈرائیور تو ہم ہیں سارے کے سارے میں اپنی بات کرتا ہوں میرے جو وہ تھے کیا کہتے ہیں بیروکریٹس جو میرے ساتھ میری ٹیم تھی تو میں نے اپنے ارکیب دیا کہ آپ جا کے دیکھ لیجی نکتہ نظر کا ایک پروگرام ہے بہجی بارامان شامی کے ساتھ شامی صاحب کو میں نے کہا انہوں نے کہا جی کیا ہے حالت خراب ہے کیسے میں نے اس سیٹ پہ پہاڑا ہے ہمارا جی اس سیٹ پہ سیکریٹریٹ ہے تو میں نے شامی صاحب کو کہا میں نے کہا جناب مجھے وہ جو دہشتگرد ہیں جو پہاڑوں پہ بیٹھے مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے ان کو میں جانتا ہوں ان کی کیپیبلیٹی بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے جاں پہ لیکن مجھے جو رائٹ ہینڈ پہ میرے دہشتگرد بیٹھے ہوئے ہیں ان سے خطرہ ہے انہوں نے کہا جی یہ کون ہے میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے اس طرف سیکریٹریٹ ہے اس میں وہ جو نوکر شاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے نوکر شاہ بن کے بیٹھا ہے پیلوکریسی کی بات کر رہا ہے جی میں تو اس کو جو ہے نا مجھے اس سے خوف ہے یہ نوکر جو شاہ بن گیا ہے اس کی شاہی چھیلنے اس کو نوکر بناتے ہیں معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اب اگر آپ سمجھ رہے تو بات یہی ہے جی کمزور پوائنٹ یہی ہے جہاں سے اچھائی بھی آ سکتی ہے اور برائی بھی سارے کسی پوائنٹ سے گئی اور کسی اور پوائنٹ میں نہیں ریٹائر ہوتے ہیں سپر انیوشن کے بعد بھی ان کو ایکسٹینشنز ملتی رہتی ہے بھائی کیوں کیا کام کیا ان لوگوں نے دیکھیں دوہزار تیرہ کے الیکشنز کے پر عمران خان نے انگلی اٹھائی میں چیف ویسٹر تھا میں نے کہا کہ جی استادی ہوئی ہے بلکل داندلی کے میں نہیں کہتا ہر کوئی اپنا استاد ڈھونڈے ہو گیا ہوگا نہیں دوہزار چودہ میں میں پندرہ سوری میں جوڈیشن کمیشن میں بھی گیا ٹھیک ہے جی وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو بعد میں پرائی بیسٹر بھی بنے کے اٹھائی گر آپ کے انہوں نے کہا کہ جی برطب یہ تو آپ نے ایسا لفظ لیا ہے اس کی تو انگریزی نہیں ہے میں نے کہا جی امان پاؤ کنٹیمٹ کی میں انگریزی کر دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں جی اب استادی کو کمیشن میں لکھیں گے پھر دوہزار پندرہ میں سعجید خان میں نے کہا انہوں نے کہا جی استاد کون میں نے کہا جی میرا جو استاد تھا وہ اب آگیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور اگر اس کی موجودی میں الیکشنز ہوتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں تو میں نے کہا مائی لارڈ آئی پوٹ تھری بک قویریز آن دے الیکشنز ہیلڈ ان ٹو تھاؤزن ایٹین الحمدللہ آج ثابت ہو گیا اس میں بھی استادیاں ہی ہوئی نا پھر بعد بھی selected کا بھی term آگیا ہے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے دور میں بھی selected تھے تو خرابی یہی پہ سیاسی پارٹیوں کو اب اگر اکل آتی ہے پاکستان کو بچانا ہے ٹھیک کرنا ہے تو ان کو یہ کرنا ہوگا کہ بھائی بیٹھتے ہیں اس پروسس سے جس کے ذریعے ہم چیز بناتے ہیں حقوبت بناتے ہیں اس کو ذرا فول پروف تو کر دیں ہنڈر پرسن نہ سہی فیفٹی فائیو پرسنٹ کر دیں تب بھی کام بنتا ہے پارہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ منپلیٹ کرتے ہیں منپلیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جی دورمنٹ کا کیا حال ہے یہ منپلیشنز کے وجہ سے ہے اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ الیکشن کے لیے ریفارمز ہونے چاہیے کسی حد تک پیورٹی ہونے چاہیے سو فیصد اگر کیا کہتے ہیں خرابی ہوگی پھر ٹھیک نہیں ہوگا پیسے واپس بھی آئے ہیں آپ دیکھ لیے ہیں آپ ریسانی کے دور میں جو پیسے آئے ہیں بہت سارے ٹھیک ٹھیک پیسے واپس کی بیجئے جی پیسے یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے میرے پیسے ہیں میرے پاس پڑے ہیں میں یوٹیلائز نہیں کر سکتا تو آئندہ کیلئے کر سکتا ہوں حق ہر ایک کو مل رہا ہے صحیح مل رہا ہے یا غلط مل رہا ہے اس طرح سے لیکن یہ ہے کہ ہم نے یوٹیلائز صحیح طریقے سے نہیں کیا کچھ لوگ کہتے جی نیب کے خوف سے کچھ لوگ کہتے فلانے کے خوف سے ہم نے فرنز نہیں استعمال کیے بھائی آپ سیدھا کام کریں آپ نے جو کچھ کیا ہے آپ اس کے زامن بنے کہ ہم نے صحیح کیا صحیح کیا ہے میں نے تو اس وجہ سے یہ خوف کہ نیب نے پکڑنا یہ کرنا ہے پیسے سرارو نہیں کرنا یہ بہت ہی غلط پروسس ہے اس میں اگر میرے ہاتھ بھی ہوتا صاف سی بات ہے ایک پیسہ بھی میں واپس نہیں کرتا ایک پیسہ بھی نہیں واپس کرتا اس کو یوٹیلائز کرتا آپ کے ظاہر ہے آپ کے سامنے دوسرے پیر آتا ہے انٹیسیپیٹ کرتا ہے آپ کو پیر لیکن ڈریبلنگ پھر کس کو کہتے ہیں پولنیکل ڈریبلنگ کر کے دیکھتے ہیں یہ لوگ ایڈویسٹریٹیو ڈریبلنگ کر کے دیکھتے ہیں نہیں یہ کہتے ہیں آگیا ہے اس میں اور اس میں میند فیکٹر صرف ہے کہ وات ڈریبلنگ کرتا ہے میرا کیا فائدہ ہے ملک یا ایک طرف پلستان کے نوجوانوں کو اگر نوکری نہیں ملتی تو اس کی وجوات بہت ساری ملتی بھی ہے لیکن اندھے کی ریوڑیاں ہیں اندھر بانٹ رہا ہے وہ اپنوں کو دیتا جا رہا ہے جی دوسرا بڑا غب بھی ہوگا کہ یہ نوکریاں بگتی بھی ہیں جناب اب جب پیسہ آگیا ہے جہاں پہ پیسہ آگیا آپ کو پتا ہے وہاں پہ خرابی دمدر آتی ہی ہے اب وہاں پہ یہ میرٹ نہیں ہے وہاں پہ اگر میرٹ ہو تو پھر کوئی بھی ناراض بھی نہیں ہوگا اس کے بعد اگر یہ پیسہ جو لیا جاتا ہے بہتر دنیا کو سب کو پتا ہے لیکن کہیں کو نہیں سکتا کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور سب نوجوان بلوستان کے ناراض نہیں ہیں جی ان کو بوجود جو رہے یہ ناراض دکھا کے میں نے کہا نہیں کہا کہ جی وہ اس کے کہتے تھے کہ جی پس ماندہ ہے بلوستان پس ماندہ ہے پس ماندگی کا کام کرنے والے نام لینے والے ان کو دیکھیں وہ کام ان کا کیا ہے وہ کتنے پس ماندہ ہے آپ ان کا مقابلہ کر لیں کسی کے ساتھ تو یہ صرف ایک پولٹیکل گمک ہے نوکریہ بھی ہیں مل بھی سکتی ہیں آرام کے ساتھ لیکن یہاں کے وہاں پہ وہی لوگ دیتے ہیں کیونکہ جو بندہ جیت کے آتا ہے وہ دوسرے کو نہیں دیتا سب سے پر دوسرا سوسائٹی کا غم یہی ہے ساجد خان میں اس عملی میں نہیں آ سکتا میرے فالورز کہاں جائیں گے وہ بھی تو پاکستانی ہیں وہ بھی بلوچستانی ہیں ان کا بھی حق تو بنتا ہے یعنی کی جانب پانچ سال باہر بیٹھے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کل مجھے چانس ملتا ہے میں بھی یہی کروں کیونکہ یا جو بھی جو غلط کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بڑا عظیم آدمی گریٹ آدمی ہے اب سکریج کسی پہ نہیں آتا زخم کسی پہ بنتا ہے تو وہ جو زخم ٹھیک ہوتا ہے اس کو سکار کہتے ہیں کچھ بندے سکار ہوتے ہیں ان کو کلائٹ کہتے ہیں وہ بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں جی کالے کالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی لوگوں کے چہرے پہ کلائٹز ہیں سکار فیس چہرے ہیں لیکن ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں جو آئندہ بھی پوجا کرتے رہیں گے ہم پوجاری بن گئے ہیں صرف اور صرف کس وجہ سے کہ وہ میڈل مین بھی آگے ہیں پولٹیکس پہ میڈل مین بھی آگے ہیں وہ میڈل مین معاملے کو بہت خراب کر چکے ہیں آگے بھی یہ کوشش کریں کہ پولٹیکل پارٹیز کا فرض بنتا ہے کہ اس کے بعد سوچیں کہ بھائی اب ہم سسٹم کو ٹھیک کریں کم از کم جب بولتے ہیں وہ کوئی خراب مخلوق بولتا ہے کوئی سیلیکٹڈ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے سیدھا نام لو ان کا نام دنے کے بعد کوشش ایسے کرو کہ بھائی ان کو بیک فوٹ پہ کر دو نا وہ بیک فوٹ پہ ہو جائے گی نا جب آپ کی ایکویٹی اتنی زبردست ہوگی آپ اتنے صحیح ہوں گے آپ اس کیا کہتے اس کو فرم گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب آپ کمزور گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ شوٹ ہی نہیں کھیل سکتے چل بھی نہیں سکتے سیدھا اس وقت میں یہ سمجھ دا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز آپس میں مل بیٹھ کے سسٹم کو ٹھیک کریں کوشش کریں ٹولز جو ہیں نا وہ جو زنگالی ٹولز ہیں خراب ہو گئے ہوئے ان کو ری فرمش کر دیں صاف کر دیں اور پولٹیکل ڈاؤنڈ اس طرح کے ہوں کہ ہم کبس کر دیں یورپ میں امریکہ میں کوئی بھی لائن کلیر نہیں کرتا اس پارٹی سے اس پارٹی میں نہیں جاتا یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے جی ایک پارٹی نہیں دو نہیں تیر نہیں چار نہیں پانچ پانچ چھے پارٹیاں بدل کے پاورز کیلئے ہم آگے آتے ہیں تو یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہوگا اگر اس طرف کسی نے نہیں سوچا تو ہمارا منتشر معاشرہ ہے ہر چیز میں انتشار ہے آپ کی ہر فیسٹ آف لائف جو وہ صاف نہیں ہے تو اس پہ پھر ایسے ہی ہوگا آپ کی لیڈرشپ ایسے ہی آئے گی اور کام اس طرح سے ہوں گے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوگا جو آگے نہیں جا سکیں گے پھر ہماری آپس کے لڑائیاں لگی رہیں گی ہم پھر بلیم گیم میں ہوں گے یا پھر کہیں گے نہیں جی میں نے یہ کیا ہے آج کل تو آپ کو بتا ہے لابنگ بھی ہے اور پرچیز بھی کر لیتے لوگ بلوستان کے عوام کی قرب زمانے سے چلتی آ رہی ہے جی گیس جو تھی اس زمانے میں صرف سوی میں نکلی تھی اور کہیں نہیں نکلی تھی اب ہمارے علاقے میں اس طرف ہماری گیس کے نام سے اور کچھ اور وہاں ایکسپلور ہو رہی نکل آئے گی ہونا تو چاہیے تھا ملنا چاہیے تھا لیکن جب سوی گیس نکلی وہاں سے کیا کہتے ہیں سوی کے علاقے سے سوی گیس کہتے ہیں ہلا ہے تو وہاں پہ وہاں جو سردار تھے نواب صاحب جو تھے اگر وہ چاہتے تو لائن کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی تھی جب تک ان کے علاقے کو نہیں ملتی جب ان کے علاقے کو ملتی تو پھر ریٹرو ایفیکٹ بھی ہوتا پیچھے اوپر کوئٹا کی طرف اور ستانگ کی طرف بھی تو یہ ایک پولٹیکل ایڈنسٹریٹیو اور ٹرائبل سسنگ کی بات ہے جس کی وجہ سے یہ خرابیت چلی آئی لیکن موٹوس صاحب کے دور میں یہ باتیں چلی گیس کے لیے اور گیس کوئٹا کو آنا شروع ہو گی پہلے لیکوڈ ٹائپ پہ آتی تھی اس کو کمپریس کر کے دیتے تھے پھر وہ چلتا رہا یہ ایک ایڈنسٹریٹیو جو میں نے آپ کو نہیں کہا ناوکر شاہ جو بیٹھ ہے نا جی یہ وہ شاہ صاحب جو نے شہنشاہ ہے شاہ سے بنا سہادی سمجھے آپ اس کو اس کو باتشاہ سمجھے یہ ایفیکٹ آتے ہیں جی پھر ماسٹر ٹرینرز ہیں مجھے بھی سکھاتے ہیں آپ کو بھی سکھاتے ہیں اور معاملات آپ کے سامنے ہیں بالکل گیس بولستان کا حق تھا پولٹیکل پارٹی تو پیسے پر بندی ہے بھائی میرے پاس پیسے کہاں سے آگئے ملتب آپ ایک سردار بھی تو ہیں سردار بہت بڑا طبیلہ ہے بھائی سردار بہت بڑا طبیلہ ہے بھائی الحمدللہ دیکھیں وہ زمانے گئے جب خزانے اور جنگ اور فتوات تھی اپنے جو میں نے کہا اب بھی بات ہے سیتھی سی بات ہے جی تو اب تو یہ کہہ کہتا ہے گولڈ ڈیگنگ ہے نا جی اب میں گولڈ ڈیگنگ کر دی میرے والد پیپلز بارڈی میں تھے چیف ڈیسٹر دو بار رہے ان کے پیپلز بارڈی نے مجھے اون نہیں کیا میں نے پیپلز بارڈی کے میں صدر صاحب کو کہا تھا ملاقات تھی دوہزار بارہ میں پیپلز بارڈی کے بارے میں کہا کہ یہ بلوستان میں بالکل ختم ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن نہیں ہوئے تھا اس وقت دوہزار بارہ میں میں نے ان سے کہا کہ جنب ایکسیلنسی پریزیدنٹ یا پاکستان پیپلز بارڈی ان بلوستان جب اگراند اس گراند زیرو it depends on you whether you want to construct or building over it or you want to leave it for flower rings and candles to build it on the anniversaries پھر ان نے پوچھا میں نے کہا جی گراند زیرو کوئی نہیں جیتا دوہزار تیرہ میں کوئی نہیں جیتا وہی دوہزار تیرہ میں پیپلز بارڈی وہاں واحد ہے پیپلز بارڈی کو کوئی مل بری ضرور تھی علاکہ پولٹیکل انسائٹ کسی میں میں سمجھتا ہی یہ میری چھوٹی سی انسائٹ تھی جو میں نے ان کو بتائی پھر باقی پارٹیاں نوازلی کی ان سے بھی میری بات ہوئی ان کو بھی سمجھ میں میری بات نہیں آئی پشتون خواہ میں پتھان ہوں پشتون ہوں ان کا بھی نعرہ تھا کہ بولان سے چترال تک جنیوی پختون خواہ تو بولان تو میرا علاقہ ہے جی میں اسی میں مطلب میری نوابی سرداری انشن ٹائم سے وہی سے چلتی آ رہی ہے ان کو بھی جب ضرور پڑی تو اس کو پشتون نظر نہیں آیا میں انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ نون لی جوائن کر لیں آپ کو سینیٹر بنائیں گے تو میں ہز گیا میں نے کہا جس ہاری زندگی تو آپ پنجابی سدیمار کی بات کرتے ہو اب مجھے پنجابی کی پارٹی میں بھیجتے کہ میں سینیٹر بنوں گا سینیٹر تو آپ بھی بنا سکتے ہیں مجھے اپنی بارٹی کا آنے کا قوم مجھے یہ ادھر گئی بات ہے یہ 2015 میں جب میں نے وہ کیا کیا کہتے ہیں ٹیسیفائی کیا سپریم کورٹ میں جیوٹیشنل کمیشن میں جب گپ شپ ہوئی ان کے ساتھ تو میں پیش ہوا ایٹوری جنرل صاحب نے بڑی لمبی بیعث کی میرے ساتھ فارغ ہونے کے بعد جب گئے تو سب اسے ملے بڑے مبارک دے رہے تھے کہ بہت اچھا آپ کا ہوا سلسرا چلا تو خان صاحب نے میرے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ واقعی نواف صاحب بلوچ بہت سچ بولتے ہیں اب میری بدقسمت ہی مجھے ایک اور سچ بولنا پڑ گیا بہت بڑا تو میں نے انہوں کا ہاتھ چھوڑ رہا تھا میں نے پکڑ لیا دوبارہ ٹائٹ اور جھٹکا دیا میں نے کہا خان صاحب بٹھائیم نوٹ بلوچ آئیم اپشتون تو اب ان کو بھی نہیں چاہیے ایسا آدمی جو سچ بولتا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں بلوستان کی وہ حالت ہے پاکستان کی سیاست بھی یہ ہے گولڈ ڈگرز ہیں میں گولڈ ڈگر نہیں ہو جی میں چیلنج کرتا ہوں اس آج کے آپ کے توسط سے پاکستان کے سب لیڈرز کو کہ پولٹکس میں آنے سے پہلے کسی کے پاس کیا تھا پولٹکس سے فیضل آؤٹھونے میں کتنا تھا میرے والد کا ٹرک ریکارڈ دیکھ لیجئے آئیے ہماری زمینوں کا بھی کر لیجئے کہ جب وہ سپیکر بنے کیا تھا اور جب وہ وزیرالہ کے بعد جب گئے تو کیا کچھ گم ہو چکا تھا تو میں اس بات کے ختم کرتا ہوں بات کو کہ میں شاید کسی کو وہ آرہ نہیں کہتا مطلب میں پیلیٹیبل نہیں ہوں لیکن بلوچ قوم کو آپ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے نواب صاحب آپ بلوچ قوم کے لیے قربان ہی نہیں دیں گے دیکھیں میں پشتور ہوں اور بلوچوں کا بھی برائیویوں کا بھی سب قوم میں سب کے لیے سوچتا ہوں اور اب بھی اپنے فیسٹ میں بیٹھ کے جو بھی نہیں ہے میں ہلکی سلکی میں بلوچوں کے لیے مطلب عوام کے لیے اپنے سب کے لیے کام اب بھی کر رہا ہوں لیکن پولٹیکل پارٹی آپ مجھے چاہتے نہیں کہ برابر بیٹھوں آپ کے میں آگے آپ کی گود میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں بھائی تو یہ سیاست ہے پاکستان کی اگر ہوئی ہاں اگر مجھے بھی لالج کا تھوڑا سا کیا کہتا ہے کلچر آ جائے میرے بھی اس میں گٹ میں تو پھر یہ ہوگا کہ میں دیکھوں گا یار یہ بینڈ ویگن ہے اسی میں جانا ہے اس نے پہنچانا ہے مجھے اگر آپ سمجھتے گئے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پچھلے اسلاف کا کام ختم کر دیں گے کہ یہ سیاست ہے اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ سٹویڈٹی is not a handicap in politics نواب صاحب گورنر بنتے بنتے رہ گئے کیا وجہ تھی کوئی بہت بڑی ٹانگ کسی نے اڑا دی یا کوئی اور معاملہ تھا جی بڑی ٹانگ بڑی ٹانگ تھی بہت بڑی ٹانگ تھی وہ جو بہر نام پر سیاست کرتے تو انہوں نے کہا بندہ تو میں اپنا وہ کیا کہتے ہیں حصہ ڈالتا دکھاتا لوگوں کو نہیں بانا تو کوئی نوکرمز میں خود بھی گورنر ہوں اپنے گھر کا جن میں گھر کو گورن کرنا ہوں فرس کلاس طریقے سے نواب صاحب بلوچستان کو دیگر صوبوں سے ہم آہنگ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ہاں یہ بات ایڈمسٹریٹری ہو سکتا ہے ویسے ہم آہنگ ہیں مطلب اگر ایک ڈاکٹر ہے تو یہاں کے ڈاکٹر سے ملتا چلتا ہے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر میں نے کہا کہ ایڈمسٹریٹرز جو آتے ہیں نا یہاں باہر سے میں ان کو ماسٹر ٹرینرز کہتا ہوں ساجر خان وہ ٹرین کرتے ہیں ہمارے وہاں جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کو پھر وہ بدوقت بھی اسی دھارے میں چرے جاتے ہیں اب تو آپ کو پتھا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی فیچر بن گئے جی وہ بن گئے ہیں کیا کہیں ادارے ایسے ہیں کہ اپنے کی سنتیں آپ یقین کیجئے کہ کوئی بھی اگر ایک کام ہوگا پروڈیشن کا ایڈمسٹریٹر کو کہے گا وہ کام نہیں کرے گا اگر اس کو سرکاری ملازم دوسرا دوست کہے گا وہ غلط کام بھی اس کے لیے وہ کر دے گا اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے تب ٹھیک ہوگا ماسٹر ٹرینرز جہاں سے آتے ہیں یہاں سے کم ہو جائیں وہی کے لوگ وہ جو وہاں پہ تھوڑے سے بڑھ جائیں کام کریں یا پھر وہاں سے لوگوں کو یہاں بھیجا جائیں اور یہاں پہ بھی تو بیماریاں بہت ہیں نا جی اب وہ کرونا وائرس کی طرح جدر جائیں یہ وائرس پڑا ہو ہے کرپشن والا وائرس ابھی تک ختم نہیں ہو چکا میں چیف ویسٹر کے حیثیت میں اس کے لیے پولیو کے لیے انہوں نے مجھے کہا میں اسلامات چھوڑ کے گیا کوئٹا پھر میں نے ان کو ہنس کے کہا میں نے کہا اب یہ کرپشن کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی کوئی ویکسین نکالو تاکہ کرپشن ختم ہو تاکہ کام ہو پولیو کیوں ختم نہیں ہوتا ویلیو ایڈیشن آگئے یہ پیسہ ہے جی فیسٹیویٹی آگئے یہ باہر کے لوگ پیسہ دیتے ہیں ہم پولیو بڑھاتے ہیں یہ پیسہ جو ہے بہت خراب چیز ہے جو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے اوپر زمین میں نہیں ساتھ لے جائے گے تو اللہ کرے گا کہ کبھی نے کبھی کوئی ٹائم شایدہ ہے ہم اتبار ہو جائے میں آپ کو بیسے باتا ہوں بہت سی چیزوں میں اتبار ہیں آگریزی میں کہتے ہیں کہ جی وزڈم کمز فروم ماؤنٹنز جی ان پولیو جن سیٹیز ہماری بدکسورد یہ کہ ہم نے ابھی اپنی سیٹیز ڈیولپ نہیں کی جس دن ہم نے بلوستان میں سیٹیز ڈیولپ کی مطلب سے سرم بڑا برابر کیا تو انشاءاللہ ہم اب بھی اس وقت بھی ہم مطلب مقابلے میں برابر ہیں کم نہیں ہیں اور بات ہے کہ ہماری چمک دمک ہوتی نہیں ہے باروزی صاحب اخترجان صاحب کا ایک بہت اہم مطالبہ ہے اور بارہا وہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں اور وہ ہے گم شدہ افراد کا آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں اس میں کس حد تک حقیقت ہے کچھ لوگ دربیات میں گم ہیں جی ان دا پروسس بلکل ٹھیک ہے اس میں کون کون ہیں کس طرح کے ہیں اس مطالبے میں تو ہمیشہ مطلب جو گم ہے اس کو تو ظاہر کرنا ہوگا نا آپ کو جی جی اس مطالبہ ناجائز بالکل بھی نہیں ہے جائز ہے تو اس پروسس کو دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے لیکن اس کی آر میں بہت سے لوگ اور بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو خود جا کے اغانستان بیٹھ گئے اور یہاں پہ مسنگ پرسنز بن گئے ٹھیک ہے جی کچھ لوگ ہیں ان دا پروسس یقینا کس وجہ سے کوئی گم ہے اس کو اگر ڈھونٹ کے نکال کے لے آتے ہیں تو اچھی بات ہے اختر جان کا یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ باقی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ یکسو خود نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ بلوچ پارٹیاں کتنی پارٹیاں ہیں سب کے سب بلوچوں کے بلوچتان کے مفاد میں بات کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو رہے کنورج ہوتے نہیں اگر کنورج ہوتے ہیں کسی مسئلے کی اوپر تو پھر وہ ڈیلیورنس نہیں ہوتی اس کا مطابق ان کی نیتوں میں کوئی نہ کوئی اپنی ذات کا کوئی کام ہے یہ ایک بہت بڑی میت ہے اس میں جو مسنگ پرسنز ہیں اس میں بہت سارے فیکٹرز آر سوسائیٹی کے بھی کسی کی ذاتی سلسلے بھی چلتے ہیں لیکن لمبے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں یقیناً یہ ایک شد تھا ہے اور اس کے آر میں شاید ان کو کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈیشن بھی ہو جائے یہ خواتین حضرات آپ نے گفتگو سنی سہر حاصل گفتگو تھی نواب غوثبکش باروزی صاحب کی بلوچستان کے زمینی حقائق سے آپ کو بھی آگائی ہوئی ہوگی اور یقینی طور پہ سارے پاکستان کو آگائی ہوئی ہوگی خواتین حضر بلوچستان کا مسئلہ ستر ساتھ سے چل رہا ہے تمام حکومتیں اس حوالے سے نعرے لگا رہی ہیں بلوچستان کا نعرہ لگا کے اپنے اقتدار کو توالت بھی دی جاتی رہی ہے اور اپنے اقتدار کو مضبوط بھی کیا جاتا رہا ہے ماضی میں مگر اس وقت وقت ہے عملی کام کرنے کا ضرورت سمر کی ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو حقیقی معنوں میں حل کیا جائے تاکہ بلوچ نوجوان بندوق چھوڑ کر پاکستان کے قومی دھارے میں اپنا فال کردار ادا کر سکے عملی کام کیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے ویزبان ساجد خان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ